دوستو نمازکار کیسے ہو سب دوستو یہ سلنگ فین جو ہے ریپیئر کا بارے میں آپ لوگ کو بتائیں گے یہ ریپیئر کے لائے ہیں میرے پاس اور یہ آنر کا کہنا ہے کہ اس کا کوئل جو ہے خراب ہو چکا ہے تو اس کو کوئل جو ہے اگر خراب ہے تو چینز کرنے کے لئے کہاں گیا ہے تو یہ کنٹینیوٹی دیکھئے میں کنٹینیوٹی چیک کر رہا ہوں اپنا سیری سلیم کے جریعے یہ تینو وائر کو آپ پہلے ایک بار کنٹینیوٹی چیک کر لیا فین کو جو ہے کھولنے سے پہلے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے اس کو کھول لیتے ہیں تو دوستو چینل میں نئے چینل کو پلیس آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کا نہ مت بھولئے گا سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے میرا چینل میں آپ لوگ سبسکرائب کر کے جو ہے ایٹو جیٹ الیکٹرونکل کا جو بھی ریپیئر سے آپ میرے چینل میں دیکھ پائیں گے اگر آپ لوگو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے ماں میں پرسنیلی جو ہے الگ سے ڈیٹی گائیڈڈ ویڈیو آپ لوگ کے لئے جو ہے بنا کر کے اپلوڈ کروں گا تو دوستو یہ دیکھیں یہ فین کو جو ہے میں اوپن کر گئے کوئل کو باہر نکال دیا ہوں پہلے جو اس کا تینوں وائر ہے وائر کو جو ہے ہم لوگ باہر نکال دیں گے آپ یہ وائر کو جو ہے نکالتے سمیں دھیان سے نکال لیے گا کیونکہ تینوں وائر میں جو ہے آپ لوگوں نے ابھی دیکھا اس میں تینوں کو تینوں میں جو ہے ایک بھی continuity جو ہے نہیں آ رہا ہے تو تینوں وائر کو یہ دیکھیں میں باہر نکال دیا ہوں ابھی ہم لوگ کو کیا کریں گے یہ جو وائر کو اوپر یہ جو انسلیشن پائب لگا ہوا ہے اس کو ایسے کھول لیجے کھول کر کے یہ جو جو ہے یہاں پہ ترمینل ہے یہاں پہ جو ہے کبھی کبھی کیونکہ تھنڈی کا موسم میں اس کو بن کر کے رکھا گیا ہے اور جو ہے گرمی کا موسم آتے ہی جو ہے اس کو چالو کیا تو کبھی کبھی ٹھنڈی کا موسم میں ایسے چھوڑ دیتے اور کیونکہ رننگ جیس کو اگر آپ ایسے چھوڑ دیتے تو جو اگرہ جو بھی ہے اس میں کانکشن جو ہے اچھی طرح سے بن نہیں پاتا ہے تو یہ دیکھئے میں تینوں وائر کو جو ہے کٹ کر کے نکال دیا ہوں نکالنے کے بعد یہ جو تینوں وائر جو نکلا ہوا ہے یہ تینوں وائر کو جو ہے اچھی طرح سے جو ہے اب جو ہے جو ہے جلا کر کے آہ انسولیشن کو نکال کر کے ایک برسی رسلم کے جریعے جو ہے چیک کر لیجئے دیکھئے لائٹر کے جریعے میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا جلا کر کے کیونکہ یہ آہ این ایمیل وائر ہوتا ہے اس میں انسولیشن لگا ہوتا ہے تو انسولیشن کو تھوڑا سا ہتا کر کے اب جو ہے اس کا کنٹینوٹی فیڈ دوبارہ سے چیک کر سکتے ہو ایک بر تو دیکھئے دوستو ابھی چیک کر رہا ہوں میں لیکن تینوں کا تینوں جو ہے اپنا کنٹینوٹی نہیں باتا رہا ہے تو یہ دیکھئے اس طرف کا یہ دیکھئے ایک وائر تو صحیح ہے تو یہ جو نیچے طرف میں جو چھوٹا سا جو انسولیشن لگا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا کر کے ایک بار چیک کریں گے کیونکہ کبھی کبھی سوٹ سٹ کر ہونے کے بجے سے بیچ میں بھی کبھی جو ہے ٹار جو ہے کیونکہ پتلا ٹار رہتا ہے اس میں ٹار ٹوٹ جاتا ہے تو یہ انسولیشن کو ہتاٹے سمیں دھیان سے ہٹ آئے گا یہ دیکھئے آپ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر لگ جائے گا آپ کوئل کو ڈیمیز کر سکتے ہو تو یہ دیکھئے ٹوٹا ہوا ہے اور ہلکا سا اس میں نکلا ہوا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ تین وائر اپنا مل گیا ہے اور یہ جو اس طرح میں لگا ہوا تھا اس کا کنیکشن جو جو ہے چھوٹا ہوا ہے کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن کنیکشن جو ہے کوشش کریں گے ایک بار ہم لوگ اگر جہاں سے یہ ٹار جو ہے ٹوٹا ہوا ہے یہ سلوٹ سے اگر ٹار کا جو ہے کنیکشن وہاں پہ بگر مل جاتا ہے تو ہلکا سا نکال کر کے باہر نکال کر کے ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو جھوڑنے کے لیے میں اچھی طرح سے آپ لوگ دھیان سے دیکھ کر کے کیجئے گا یہ دیکھیں میں ایک ٹار جو ٹوٹا ہوا ہے یہ میرا خیال سے تو دھوڑنا مسکل ہے کیونکہ کوئل کا جو وائنڈنگ ہے یہاں سے شروع کیا ہوگا تو جو کنیکشن کا وائر ہے وہ اندر اس کا اندر دبا ہوگا تو ایسا تھوڑا اوپر نیچے کھسنے پر آپ کو جو ہے ٹار کا مو پہ اگر لگ جاتا ہے تو وہ نکل آئے گا لیکن نہیں مل پا رہا ہے تو دوستو گھورانے کے کوئی بات نہیں ہے دیکھئے اس کا ایک طریقہ ہے میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ یہ جو سلوٹ ہے جہاں سے یہ تار ٹھٹا ہوا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہلکا سا یہ کٹر کا مڈٹ سے میں جو ہوں ہوں اس کا انسلیشن جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا نکال دیا ہوں اور یہ تینو وائر جو نکلا ہوا ہے اس تینو کو جو ہے اچھی طرح سے جلا کر کے اس کا انسلیشن جو ہے نکال دیجئے تو ابھی دیکھئے دوستو یہ دونوں میں دیکھئے دیکھئے کنٹینوٹی بن رہا ہے سپارکنگ دیکھ رہا ہوں گا آپ لوگ دیکھئے سپارکنگ ہو رہا ہے اس میں کنٹینوٹی بن رہا ہے جو اندر کا جو سٹارٹنگ کوئل ہے اور یہ رننگ کا بھی دیکھئے کیونکہ تار یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے میں یہاں پہ سلوٹ پہ لگا رہا ہوں اور کنٹینوٹی جو ہے بتا رہا ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ دھیان سے دیکھئے گا اس کا سیمپل سا ایک طریقہ کا ہے آپ جو ہے کوئل کو پوری طرح سے چینز کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے فید جو ہے آرام سے چلے گا کوئی ٹینسن نہیں اس میں تو ایسا پتلا سا ایک ٹار لے لیجئے یہ دیکھئے یہاں سے میں ایک پتلا سا تار لے رہا ہوں اور یہ جو کیونکہ یہ مین کومن وائر ہوگا اپنا اس کا ساتھ جور دیجئے اور کیونکہ اس طرح اسٹارٹنگ کا ایک ٹار اور جو رننگ کا ایک ٹار ہے یہ دونوں جور کر کے اپنا کومن وائر بانتا ہے ریڈ کلر کا جو وائر نکلا ہوتا ہے فرن کے باہر تو یہ دونوں کو آپ جور دیجئے جور کر کے ٹار کو ناب کر کے آپ جو ہے کٹ دیجئے گلاس میں یہ دیکھئے میں ناب کر کے اس کو کٹ دیا ہوں تو یہ جو نکلا ہوا ہے اس کو آپ کیا کریں گے یہ جو انسولیشن میں نے جو ہٹایا ہیں یہاں پہ کٹر کا مدت سے اور دوستو یہ جو جو انٹ ہے اس میں آپ جو ہے سالڈنگ کرنا مد بھلے گا اچھی طرح سے جو ہے سالڈنگ کر دیجئے ٹاکی کانیکشن جو ہے مصبوتی جو ہے بنا رہے اس میں اب یہ جو جوائنٹ ہے جوائنٹ کو ایسا ہے جو ہے کوئل کو اوپر اوپن مٹ چھوڑیے گا اب اس میں انسولیشن ٹیوب جو ہے اچھی طرح سے لگا دیجئے گا یہ دیکھئے میں اس کے اوپر انسولیشن ٹیوب چرا دیا ہوں اس کو جڑا کر کے تھوڑا چھوٹا کر دیں گے چپکا دیا ہوں تو یہ ہلکا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی آپ جو ہے انسولیشن کو نکال لیے گا ایک ہلکا سا جگہ میں یہ سلوڈ میں آپ پورا سلوڈ کا انسولیشن نکالنے کا ضرور نہیں ہے تو یہ دیکھئے سالڈرنگ آئرینڈ کا مدد سے جو ہے جہاں پہ آپ نے یہ جو انسولیشن نکلا ہے یہاں پہ جو تار ہے اس طرف سے جو کانیکشن ہو کے آیا ہے اس کو وہاں پہ اچھی طرح سے آپ سالڈرنگ کر دیجئے تو یہ یہاں سے بنے گا اپنا کومن کنیکشن جو کی ریڈ کالر کر رہے گا اور یہ جو بچا ہوا دو ہے یہ اپنا کیابسٹر کا کنیکشن رہے گا دوستر ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک کر دیجئے گا اور سبسکر پڑھنا مت بھولئے گا پلیس آپ لوگ چینل کو سبسکر پڑھ دیجئے گا موسیقی 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 یہ ہو گیا اپنا کنیکشن اور جو ہے ابھی ہم لوگ اس کا اوپر سلی پائپ چرا دیں گے سوری دوستو یہ کومن وائر کا کنیکشن نہیں کیا ہوں ابھی تو آپ کو گیا کرنا ہے جہاں پہ آپ نے سالڈنگ کر کے رکھا تھا وہاں پہ یہ جو ریٹ کلر کا وائر ہے اپنا کومن وائر جو ہے اس کو یہاں پہ اچھی طرح سے آپ جو ہے سالڈنگ کر دیجئے اور کرنے کے بعد جو ہے سلی پائپ کو اچھی طرح سے یہ جو تینو وائر ہے اس کا اوپر چرا دیجئے گا جو ریٹ کنیکشن ہے جو ریٹ کنیکشن ہے موسیقی تو اس طرح سے دبا کر کے جو ہے اسٹیٹر کا جو ایکسل ہے یہ جو صاف ہے جس طرح میں ہول بنا ہوا ہے اس طرح سے آپ کو وائر نکلے گا اس طرح میں مور کر کے جو ہے آپ کا پاس کیول ٹائی ہے تو کیول ٹائی کے مرد سے آپ جو ہے اچھی طرح سے اس کو بان کر کے رکھئے گا ٹائٹ کر کے ہے اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے اچھی طرح سے جو ہے تھوڑا سا بڑا دھاگا لے کر کی بھی جو ہے اس کو بان کر کے رکھ سکتی ہو اچھی طرح سے تو کیونکہ میرے پاس کیول ٹائی میں یہ سب کاموں کے لئے رکھتا ہوں تو میرا بس کیولٹائی ہے تو میں کیولٹائی سے جو ہے بان کر کے رکھا ہوں اور جو ہے یہ تار یہ جکھی یہ وائر کو نکان لنے کے لیے آپ اوپر سے ایسا ایک تار کا تکرہ جو ہے اوپر کا طرف سے دال دیجئے گانی کیے اور اس طرح سے یہ تار کا اندر ایک وائر کو لگا کر کے آپ جو ہے یہ تینوں وائر کو باری باری سے جھوڑ دیجئے جونے کے بعد اس کو مور کر کے جو ہے جبرجستی مٹ کیجئے گا ایسے دیرے دیرے سے آپ جو ہے ایک ہاتھ سے جو ہے اس کو دبا کر کے اندر جو ہے اوپر طرف سے جو ہے ایک دوسرا ہاتھ سے جو ہے اس کو دیرے دیرے سے اوپر کھچنے کا کوشش کیجئے اور وائر جو ہے اچھی طرح سے اوپر آنے لگے گا اس کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے آپ جو بھی وائر جانا بہاں نکلا ہوا نیچے طرف میں تو اس کو اب کھیچ کر کے جو ہے اچھی طرح سے پوزیشن میں لا سکتے ہو تو دوستو فائنلی ہو گیا ہے اپنا ریپیر کا فین کا ریپیر تو اس کو ابھی فٹنگ کر کے ایک بار ہم لوگ چلا کر کے دیکھتے ہیں تو چلانے سے پہلے کنٹینوٹی بوڈیو اگر ایک بار چیک کر لیجئے سری سلیم کا جریئے تینوں کنکشن کو باری باری سے سری سلیم کا جریئے چیک کرنے کے بعد جو ہے فین کا جو بوڈی ہے اس میں بھی ایک بار سری سلیم سے جو ہے لگا کر کے دیکھ لیجئے کہیں بوڈی تو نہیں ہے اس کا دوستو کیونکہ ابھی گرمی کا موسم آگیا ہے بینا فین کا تو رہنا ہی مشکل ہے ابھی جو ہے کیونکہ اور جو ہے گرمی کا موسم میں جو ہے فین جو ہے کبھی کبھی چلتے چلتے جو ہے بن ہو جاتے ہیں سب ہی کا ساتھ ہوتا ہے ایسا تو پانچ چھے کارن ہوتا ہے فین کا جو خراب ہونے کا اور اس کا ریپیئر کبھی میں باری باری سے جو ہے بیڈیو جو ہے اپلوڈ کروں گا اور ریجن جو ہے اچھی طرح سے ڈیٹیلز میں آپ لوگ کو میں بتائیں گے کی یہ جو اگر کیبیشٹر جو ہے خراب ہونے سے فین آپ کو کیسے پتا چلتا ہے فین میں کیا ہوتا ہے اور جو ہے اگر اندر کنیکشن کہیں چھوٹا ہوا ہے تو آپ کا فین جو ہے کس طرح سے ہرکر کرنے لگتا ہے یہ سب جو ہے ڈیٹلز میں الگ الگ سے بیڈیو بنا کر کے میں اپلوڈ کروں گا تو چینل کو آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کرنا مٹ بھولیے گا سیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور جو ہے کومن کرنا مٹ بھولیے گا جو بھی اپنین نے آپ لوگ کا جو ہے کومن کر کے ضرور بتائیں گے میں جو ہوں اگر آپ کو کس چیز اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں ڈیڈیٹلز اس کا الگ سے ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دوں گا تو دوستو اس کا کنیکشن ہے ریٹ کلر کا جو وائر ہے اس کو جو ہے آپ الگ سے چھوڑ دیجئے یہ کومن وائر ہے گا اوپر کا کیبسٹر کا جو ہولڈر ہے اس کا سب سے اوپر والا کنیکشن میں لگائے گا اس کو اور جو بچا ہوا دو وائر ہے اس میں آپ کیبسٹر کا کنیکشن لگا سکتے ہو تو لگانے کے بعد جو ہے آپ ترنتی فیٹنگ مٹ کیجئے لگانے کے بعد اس کو ایک بار ٹک کر لیجئے یہ انٹی کلوگ وائس گھومنا چاہیے تو یہ دیکھئے ابھی الڈا گھومہ اور یہ صحیح گھومہ دیکھئے یہ انٹی کلوگ وائس گھومنا چاہیے تو یہ وائر ہم لوگ پتہ کر لیا ہے کون سا وائر انٹی کلوگ وائس میں گھومتا ہے تو اس وائر کو آپ جو ہے نیچے جہاں پر دوسرا جو اسی سپلائی کا جو ایک دوسرا وائر لگے گا اس میں کنیکشن کر دیجئے اور جو پچا ہوا ہے اس کو اگر بیچ میں کنیکشن ہے تو بیچ میں لگا دیجئے نہیں تو اس میں اس کو جو ہے آپ لیکٹیپ لگا کر کے جو ہے رکھ سکتے ہو تو دیکھئے فائنیل ہو گیا ہے کنیکشن وغیرہ سب کچھ کمپلیٹ ابھی جو ہے اس میں کنیکشن دیکھ کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں چیک کر کے اور دوستو فائنیل میں آپ لوگ سے ایک چیز کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگ کو اس کے بارے میں اگر کچھ بھی جانکاری نہیں ہے تو آپ لوگ بھی کوشش مت کیجئے یہ دیکھئے فائنیلی جو ہے اپنا فین جو ہے اچھے طرح سے گومنے لگا ہے اور جو ہے اس کا سپیٹ بھی جو ہے بھرپور بنا ہوا ہے کیونکہ فین کا نیچے ہاتھ لگاتے ہی ہم کو پتا چل جاتا ہے فین کا سپیٹ جو ہے کم ہے زیادہ ہے یہ دیکھئے اس کا سپیٹ کچھ بھی کم نہیں ہے جیسا پہلے تھا وہ ایسا ہی ہے تو دوستو آسا کرتا ہوں ویڈیو جو ہے آپ لوگ کو کچھ نے کچھ آئیڈیاں ملا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا تو ویڈیو میں بنے رہنے کے لئے دھنے بات دوستو ڈھینکیو